خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں جو انسان خود شناس ہوتا ہے اس میں نہ تو غرور موجود ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی ذات پر فخر کرتا ہے لیکن اگر کبھی آپ کو نظر بھی آ جائے کہ وہ فخر کر رہا ہے تو اس ناز میں بھی آپ کو ان کے ساری نظر آئے گی اور خودی کو اور بھی اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جس کو اپنی ریالیٹی معلوم ہو اور اپنا پرپس زندگی میں معلوم ہو شوخی و تندی کہتے ہیں شدت کو یا زیادتی کو کبر و ناز بڑاپن تکبر فخر بے لذت نیاز آجی کے لسکے بغیر نگاہِ عشق دلِ زندہ کی تلاش میں ہے شکارِ مردہ سزاوارِ شہباز نہیں عشقی نگاہ کسی زندہ دل کی تلاش میں ہے اور عشق جو ہے وہ شہباز ہے اور یہ مردہ پرندے کا شکار نہیں کرتا عشقِ حقیقی تو ہمیشہ زندہ دلوں میں رہتا ہے بلکل اسی طرح جیسے شہباز مردہ جانور پر جھبٹنے کے بجائے زندہ جانوروں کا شکار کرتا ہے پرندوں کا میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگِ سورِ سرافیل دل نواز نہیں اقبال اس شیر میں اپنی پویٹری کے مطالق بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پویٹری ہے وہ سورِ سرافیل کی طرح ہے جیسے جب سور پھوکی جائے گی تو سارے مردے اڑیائیں گے اس خوفناک آواز سے تو ان کی پویٹری بھی خوفناک ہے یعنی لوگوں کو پسند نہیں آتی جو کڑوی باتیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی خود ہی کو بڑھاؤ اپنے آپ کو ڈولپ کرو سج بولو تو یہ ساری باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں اور میری جو شاہری ہے وہ دل لبھانے والی نہیں ہے سوالیں میں نہ کروں ساقی ہے فرنگ سے میں کہ یہ طریقہِ رندانِ پاکباز نہیں ہے ربال کہہ رہے ہیں کہ میں فرنگ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور جو پاکباز لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومتِ عشق سبب یہ ہے کہ محبتِ زمانہ ساز نہیں عشقِ حقیقی کا جذبہ جو ہے وہ ہر دل میں نہیں پیدا ہو سکتا اگر محبت زمانہ ساز نہیں اور اگر محبت زمانہ ساز ہوتی تو اپنی خوبصورتی اور کشش کھو بیٹھتی اور جو عام زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ سازی ہے زمانہ ساز اپنے مطلب کے لئے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ایک استرابِ مسلسل غیاب ہو کے حضور میں خود کہوں تو میری داستہ دراز نہیں استرابِ مسلسل لگتار بے چینی غیاب ہجرِ فراغ حضور حاضر دراز لمبی طویل اس شعر میں اقبال اپنے محبت کی کہانی بتا رہے ہیں دوسرے لوگ چاہے کتنی ہی ان کی کہانی کو پھیلا دیں لیکن اگر وہ خود بیان کریں گے تو یہ کہانی جو ہے بہت ہی چھوٹی سی ہے وہ یہ اتنی ہے کہ انہیں محبوب کا وسال ہو جائے یا جدائی لیکن بے چینی ان کی برقرار رہتی ہے اگر ہو زوخ تو خلوت میں پڑ زبورِ عجم فغانِ نیمشبی بے نوائے راز نہیں اگر تجھے کوئی شوق ہے تو اکیلے میں زبورِ عجم کتاب پڑھ میری اس میں میں نے فغان کیے آہ کیے جو کہ آدھی رات میں کیے اور اور ایسی جو آہ کیے وہ راز سے خالی نہیں اس آہ میں ایک راز ہے یعنی اس کتاب کو پڑھیں اور آپ بہت کوئی سمجھ جائیں گے